اسلامی کلنڈر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو جو پہلا مہینہ ہے اسے ہم محرم الحرم کہتے ہیں اور جو آخری مہینہ ہے اسے ماہیززلحج کہتے ہیں جو کچھ دنوں میں آنے والا ہے تو اگر ہم ان دو مہینوں کی بات کریں گے ان دو مہینوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ کامن چیز یہ ہے کہ پہلے مہینے میں بھی قربانی کا ذکر ہے اور آخری مہینے یعنی ماہیززلحج اس میں بھی قربانی کا ذکر ہے اب ان دونوں پر ہم گور کریں گے ان کو ہم سمجھیں گے ان کی قربانی کو اب دیکھو جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام اب اس میں جو قربانی کا ذکر کیا گیا ہے اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرباللہ کے بعد اس میں کرباللہ کا واقع ہوا ہے اور اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرباللہ کے بعد اب اس مہینے میں کیا ہو رہا تھا کہ ایک نئے نظام قائم ہونے جا رہا تھا اور یہ نظام ایک ایسا نظام تھا ایک ایسا دور آنے کو تھا کہ جس میں ظلم اور تشدد عام ہوگا اور جس میں فتنہ اور فساد عام ہوگا چوری ڈاکہ زینی شراب کھوری یہ چیزیں اس میں عام ہونے کو تھے اگر یہ دور آتا اور اس دور کا جو لیڈر تھا وہ تھا یزید اب اس نظام کو للکارنے کے لیے اولاد و رسول میں سے ایک جس کا نام ہے حضرت امام حسین وہ کھڑا ہو گئے اس نے اس کو للکارا اور اس نے اس کا اس کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر نچھاور کر دیا اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا جان اپنا مال اپنے اولاد کو قربان کر دیا اور اسلام کو زندہ رکھا اسلام کی قوانین کو زندہ رکھا اپنی جان قربان کر کے اپنے اولاد کی جانے قربان کر کے اپنا مال سب کچھ اپنی سب فیملی کو قربان کر دیا اس اسلام کی خاطر اس لیے کہا گیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو جس طرح سے آج اسلام کا پرچار ہوتا ہے اور جس طرح سے آج ہر جگہ اسلام کی بات کی جاتی ہے یہ طبی ممکن ہے جب اس سے پہلے کسی نے اس کے لئے قربانی دی ہے اور وہ قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے جانسارو اس کے ساتھیوں کی جو قربانی تھی اس کی بدولت آج ہم سارے دنیا میں اسلام کہی پر بھی بتا سکتے ہیں کہی پر اس کا پرچار کر سکتے ہیں اور اس کی جو آواز ہے اس کو کہی بھی لے جا سکتے ہیں یہ ہے پہلے مہینے کی خصوصیت اب بات کرتے ہیں آخری مہینے یعنی ماہی زلحج کی بات کرتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی ایک قربانی کا ذکر آتا ہے اور یہ قربانی کس نے دی ہے یہ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا تھا کیسے طرح سے کر رہا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا ہے تو خواب میں اس نے اپنے بیٹے کو زبا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اگلے دن وہ اپنے بیٹے سے فرما رہا ہے کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے جس میں میں آپ کو قربان کر رہا ہوں میں آپ کو زبا کر رہا ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اس قابل ہو گیا جب حضرت اسماعیل اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ چل پھر سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں اس طرح سے اس کو قربان اس کو زبا کرتے ہوئے دیکھا تو اگلے دن اسے فرمایا کہ بیٹے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں میں آپ کو قربان میں آپ کو زبا کر رہا تھا آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں اب یہاں پر آتی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام میں اس کی نیک بختی آپ دیکھئے کہ وہ کیا عرض کر رہا ہے وہ اپنے بابا سے عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے بابا آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو خکم ہوا ہے انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو یہ کہہ رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک چھوٹا بچہ ہے اور حضرت ابراہیم وہ پیغمبر ہے جلیل القدر پیغمبر ہے تو یہاں پر ایک چیز سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل ایک چھوٹا بچہ ہے جسے باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کو زبا کر رہا ہوں اب اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں گے اس کو کمپیر کریں گے اپنے ساتھ یا آج کی دنیا کے ساتھ کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی باپ اگر خواب دیکھتا ہے اپنے بیٹے سے فرما رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اس طرح سے میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کیا بیٹا مانے گا بیٹا کبھی بھی نہیں مانے گا اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا سکھایا مکتب کی کرامت تھی سکھایا کس نے اسماعیل کو آدھا بھی فرزن دی اب حضرت اسماعیل نے کہاں سے یہ سیکھتے تو یہ کیا تھا حضرت اسماعیل نے کہاں سے سیکھتا ہے تو یہ ایک فیضان نظر تھا یہ ایک وہ نظر تھی جو ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ کے ولی اللہ کے پیغمبر کسی انسان کو کرتے ہیں یہ وہی نظر ہوتی ہے اور اسی نظر کو اس طرح سے بھی کہا گیا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اگر ہو ذوکے یقین پائدہ تو کٹ جاتی ہے زنجیریں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ جو نظر تھی حضرت اسماعیل کو اپنے باپ کی جو نظر تھی اسی کی بدولت وہ اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیجئے وہ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے اور آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ اب میں یہاں پر رکھتا ہوں اور آگے نہیں جاؤں گا یہاں پر ہم اس بات پر گھور کریں گے اس بات پر فکر کریں گے اس پر توجہ ہم دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور جو میں نے یہاں پر اس چیز سے جو ایک چیز میں نے اخذ کیا ہے میں نے سمجھا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دیکھو پہلے میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم بغیر قربانی کے حاصل نہیں کر سکتے ہیں جتنا بڑا چیز ہوگا جتنی بڑی کامیابی ہوگی جتنی بڑی ایچیومنٹ ہوگی اگر ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی بھی دینی پڑے گی اس کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی چیز بھی سیکریفائی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے ایک عام بات ہے جس طرح سے کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اور اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں قربانی ضروری دینی پڑتی ہے چاہے ہم دنیاوی لیول کی بات کریں یا ہم دینی لیول کی بات کریں چاہے ہم دنیاوی طور پر بات کریں یا دینی طور پر بات کریں دونوں میں اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قربانی ضرور دینی پڑتی ہے دیکھو اگر آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اگزام ہے اور آپ اگزامیں کامیاب ہونا چاہتے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا آپ کو دن اور رات کتاب اوپے بیٹھ کے ان کو پڑھنا پڑے گا ان کو یاد کرنا پڑے گا تو یہ ایک قربانی ہے قربانی کیا ہے آپ نے ٹائم دیا ہے ٹائم ایک قربانی ہے جو آپ کو دے رہے ہیں اس اگزام کو پاس کرنے کے لئے اور جب آپ اس کو ٹائم دیں گے یہ قربانی آپ دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گی اب دوسرا بندہ ایسا ہے کہ جو پڑتا ہی نہیں ہے ٹائم نہیں دے رہا ہے دن میں صرف کھیلتا ہے اور ادھر ادھر گمتا ہے اور کتابوں پر دیان نہیں دیتا ہے کچھ بھی نہیں پڑتا ہے تو ممکن ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ اس چیز کے لئے اس نے قربانی نہیں دی ہے یہ ایک چھوٹی مثال ہے اور اگر ہم بڑی مثال دیں گے اور اگر ہمارے پاس کوئی بہت بڑا گول ہے جس طرح سے حضرت امام حسین نے قربانی دی دیکھو وہ ایک بہت بڑا مدہ تھا وہ ایک بہت بڑا مقصد تھا دنیا کا سب سے بڑا مقصد تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبر جو آئے تھے تمام جو رسول آئے تھے انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی انہوں نے اس کو تیار کیا تھا اس نظام کو اور وہ نظام اب ختم ہونے جا رہا تھا لیکن اس نظام کو پھر سے قائم کرنے کے لئے دیکھو کتنی بڑی قربانی دینی پڑی حضرت امام حسین کو اپنا جان اپنا مال اپنے اولاد ایک ایسی قربانی جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو دفن کیا ہے اپنے بیٹے کو دفن کیا اپنے رشداروں کو دفن کیا ہے اپنے ہاتھوں سے یہ انسان کے لئے آسان نہیں ہوتا ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے اپنے بیٹے کو دفن کر رہا ہے اپنے بیٹے کی میت کو کندہ دے رہا ہے یہ ایک باپ کے لئے آسان نہیں ہے اتنی بڑی قربانی دی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دین کی خاطر اس اسلام کی خاطر جس کو اتنے سارے پیغمبر انہیں سوارا تھا اس کو ٹھیک کیا تھا اور اسی طرح سے یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا دنیا کا سب سے بڑا مقصد تھا اور اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی مقصد ہے اگر ہمارے پاس کوئی گول ہے ہم اس کو پانا چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ کو کامیاب ہونا ہے کسی اگزام میں تو آپ کو پڑھائی کرنی پڑے گی اور اسی طرح سے کوئی بھی لقش کوئی بھی مقصد آپ کے پاس ہو تو قربانی کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے